اسلام علیکم ناظرین کے کیو ریل اسٹیٹ سے میں ہوں واسک اس وقت ہم موجود ہیں پارکیو سیٹی اسلامباد میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پارکیو سیٹی میں جو پانچ مرلہ کے پلوٹ سے ان میں انورسمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم سیکٹر جے کے حوالے سے بات کریں گے پھر ہم اوورسیز بلوک کے اوپر بات کریں گے اگر میں سیکٹر جے کی بات کروں تو آج سے تقریباً ایک سال پہلے ہم نے سیکٹر جے کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے انورسمنٹ کے مواقعے کے حوالے سے کچھ جو مواقعے تھے اس ٹائم پہ اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اس ٹائم جو سیکٹر جے کا پانچ مرلہ تھا اس کے جو ریلس تھے وہ فورٹی فائف تو ففٹی لیک کے درمیان تھے اور آج جو جب سیکٹر جے جو ہے وہ نیئر ٹو پوزیشن ہے تو آج کے جو ریلس ہیں وہ سیونٹی کے آس پاس چل رہے ہیں اس ٹائم جن لوگوں نے انورسمنٹ کی تھی تو ماشاء اللہ ان لوگوں نے ایک اچھا خاصا جو ریٹن حاصل کیا ہے انورسمنٹ کر کے چونکہ یہ پوزیشن کے بہت ہی نزدیک پہنچ چکا ہے تو ہم پوزیشن والے پلوٹس کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کا کمپریزن کریں گے کہ جب پوزیشن مل جائے گی تو سیکٹر جے کے جو پلوٹس کے ریٹ ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس ابھی سیکٹر اے ہے جہاں پہ پوزیشن ہے پانچ مرلہ میں سیکٹر بی ہے پھر سیکٹر اے ہے تو وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ جو پلوٹس کے ریٹ ہیں وہ نائنٹی ٹو نائنٹی فائیف ہیں تو اب چونکہ پارکیو نے آناؤنس بھی کر دیا ہے پوزیشن کی دیٹ آناؤنس کر دیا ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اگر آج کے ٹائم میں سیکٹر جے میں انویسمنٹ کی جائے تو تقریباً تین سے چار منت کے ویٹ کے بعد ہم نائنٹی لیک کے آس پاس نائنٹی فائیف کے آس پاس اپنے پلوٹس کو سیل کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم ٹوانٹی ٹوانٹی فائیف لیک کا جو ہے وہ ریٹن حاصل کر سکتے ہیں اور اگر میں اوورسیز کی بات کروں تو اوورسیز بلوک جو ہے وہ بلکل سیکٹر جے کے ساتھ ہے اس میں جو کام ہے اوورسیز بلوک کا وہ بہت تیزی سے جاری ہے اور یہ بلوک بیلٹنگ کے جو پروسس وہ اس بلوک میں چل رہا ہے فکر جو ہے اوورسیز بلوک میں آپ کو جو پلوٹ مل جاتا ہے وہ ففٹی فائیف لیک کے آس پاس مل جاتا ہے اور تقریباً جو تین انسٹالمنٹس ہیں پورٹلی انسٹالمنٹس جو ہوتی ہیں وہ ڈیو ہیں اگر اس میں ہم پروفیٹ یا ریٹن کی بات کریں اور اس میں انویسمنٹ کی بات کریں تو اگر کوئی اس ٹائم پہ اوورسیز بلوک میں انویسمنٹ کرتا ہے تو جب اس کی پوزیشن آ جائے گی اور تقریباً اس ٹائم تک ٹوانٹی فائیف تو تھرٹی لیک کا جو پروفیٹ ہے جو ریٹن ہے وہ ہم گین کر سکتے ہیں اگر آج کے ٹائم میں ہم اس میں انویسمنٹ کریں جو تو ہم بات کر رہے تھے پارکیو سٹی کی جس میں ہم نے ڈسکس کیا سیکٹر جے کو اوورسیز کو اب ہم بات کرتے ہیں بلکل پارکیو سٹی کے ساتھ ہی بیریہ انکلیو ہے بیریہ انکلیو میں اس پرکٹ ہمارے پاس جو سیکٹر آئی ہے وہاں پہ ہمارے پاس نیو پلوٹس آئی ہیں جو اوپن فارم میں موجود ہیں اوپن فارم کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی پرچیز کرتا ہے اوپن فارم آسل کرتا ہے کسی بھی سیکٹر میں تو وہ فرسٹ آنر ہوتا ہے اس پلوٹ کا اور سیکنڈ اس میں آپ کی ٹرانسفر فیسٹ نہیں ہوتی صرف ٹو پرسنٹ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ اس پر لاغو ہوگا اور وہاں پہ آپ کو جو پانچ مرلا کا پلوٹ ہے جس کی پوزشن تقریباً چار سے پانچ مہینے میں آ جائے گی تو وہ پلوٹ آپ کو 75 لائک مل جائے گا اس وقت اگر بیریہ میں ہم پلوٹس کے پانچ مرلا کے پلوٹس کی بات کریں تو وہ تقریباً نائنٹی نائنٹی فائف کے آس پاس ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جب بھی اس کی پوزشن ملے گی تو اس میں بھی ایک آپ اچھا ریٹن بیریہ انکلیو سیکٹر آئی میں بھی حاصل کر سکتے ہیں جی تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پانچ مرلا کے پلوٹس میں انورسمنٹ کے حوالے سے بات کی اگر آپ ان تینوں سیکٹر میں سے کسی ایک بھی سیکٹر میں اگر پلوٹ بھائی کرنا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گے نبر پر ہم سے رابطہ کریں بہت شکریہ